اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتی الطیبین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمائن حمدو سے تائش خدا بند بزرگ و برتر کے لئے سزاوار ہے جس کی بدحہ تک بولنے والے کی رسائی نممکن ہے و خالق کائنات کے جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے لم یلد ہے و لم یولد ہے خالق کائنات کا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کی ہدایت کے لئے اپنے روشن چراغوں کو مبعوث فرمایا ہے اور پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات ہمیں خل کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے تو تمام تر درود و سلام خدا بند مطال کے لئے اور اس کے بعد تمام تر درود و سلام محمد و علی محمد کے لئے ہے السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع بچوں کے حوالے سے یہ کر ہمیں آپ پر موجود ہیں کہ بچوں کی پاور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ اگر بچے شرارتیں کرتے ہیں تو یہ شرارت کیا بچے کی پاور ہے اگر ہم بچے کی پاور شرارتوں کو مان لیتے ہیں تو پھر ہم شرارتی بچوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا پاور بچے کی شرارتیں ہیں وہ مصبت یا منفی دونوں قسم کی ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم بچوں کی تربیت کس حوالے سے کر رہے ہیں اور نیچر کیا چاہتی ہے ان تمام سوالات پر روشنیں ڈالنے کے لئے اور بھی مزید کوسچنز ہوں گے ہمیں جوائن کیا ہے ڈوکٹر مسلم نے جو کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت آسن کام کر رہے ہیں اور انہیں کافی سیشن بھی اس پر بنائے ہیں اور بچوں کی تربیت کے لئے حاصل انہیں سلیبس بھی ڈیزائن کرنے میں ایک کوشن ہے تو میں بلا تخیر ان کی طرف بڑھتی ہوں السلام علیکم آگا کیسے آپ جی والیکم السلام آپ خریت سے ہیں ماشاءاللہ جی الحمدلیلہ آگا آج ہم بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہے اور بچے کی سائیکی کو سمجھنا بھی سب سے پہلے اور ضروری ہے کیونکہ تربیت کا جو ایک لنک ہوتا ہے وہ بچے کی سائیکی کو سمجھنا ہوتا ہے جب تک بچے کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم بچے کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں تو ہم پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ بچے کی کیا پاور ہے بچے کو سمجھنے کے لئے ہمیں اس کی کون سی ability کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں پتا چل سکے کہ بچہ کس طرح سے کس way میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ بسیج میڈیا کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا اور آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ what is child's power سب سے پہلے ذرا میں دو منٹ آپ کو خلاصہ کروں کہ تعلیم و تربیت میں جو حضرات یا جو مربیان انوال ہیں ان کو چاہیے کہ تعلیم و تربیت سے پہلے بچے کی شناخت کریں بچے کی شناخت سے مرات بچے کی صلاحیتوں کی شناخت ہے اس کے لئے دروس روش یا میتھوڈالوجی کی شناخت ہے اور اس کے نیچر کی شناخت ہے کہ ہم نے کس انداز سے اس کی تربیت کرنی ہے اگر ہم اپنے انداز سے کریں جیسے ہم سمجھتے ہیں ویسے اگر تربیت کریں اور وہ جیسے وہ چاہتے ہیں اگر وہ اس طرح میں کریں یا جیسے خدا چاہتا ہے یا جیسے ان کی فطرت چاہتی ہے وہ اسے نہ کریں تو وہ پھر ہمارا اور ان کے درمیان کلیش بڑھے گا اور وہ کلیش جو ہے نا تا مرگ دم تا مرگ جو ہے نا وہ ہماری تربیت میں مخل ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے نا جیسے اگر آپ کو بیچ کی مثال دے دوں کہ ایک بیچ ہے اس کے اندر پاور کیا چیز ہے تو اس بیچ کے اندر اس کا جو ایمبریو ہے ایمبریو اس بیچ کا پاور ہے کیونکہ اگر وہ سخت زمین میں ڈال دے تو وہ جو پاور ہے وہ ایمبریو کا پاور جب اس کو حالات سازگار ہو تو وہ سخت زمین کو چیرتا ہے وہ جو ایمبریو میں جو پاور ہے وہ اس کی اگنے کی صلاحیت ہے یعنی کی رشد کی صلاحیت کو ہم بیچ کا پاور کہیں گے اب ہم آتے ہیں کہ انسان کے اندر یا بچے کے اندر پاور کیا چیز ہے تو انسان کی اندر خدا نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں پوشدہ طور پر جس کو ہم مجموعی طور پر فطرت کہتے ہیں بچے کی یہ جو فطرت ہے یہ اس کی پاور ہے مگر اس فطرت کی نکھار کے لیے یا اس فطرت کو اگنے کے لیے یا اس کی نمو کے لیے یا اس کی گروت کے لیے یا اس کی رشدے کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی میتھنالوجی ہے وہ ہے شرارت تو اگر ہم سپریفیشلی دیکھیں تو بچہ جو شرارت کرتا ہے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال یعنی کہ عموان سات سال میں بچہ شرارتی ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک یا جیسے معاشرہ کہتا ہے کہ بچہ بہت شرارتی ہے یا جو شرارتی نہیں ہے بہت شریف ہے یا بہت شرارتی ہے شریف اور شرارتی کے درمیان عموماً وہ لوگوں کا کنفیوجن اچھا اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو بچہ جو شرارتی ہے اس کی ایک اور مثال لیتے ہیں کہ مثلاً سیلاب آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیلاب جو ہے نا وہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اور وہ کھیتوں کو اور ہریالی کو جو تباہ و برباد کرتا ہے یہ جو شرارتی ہے بچوں کی شرارتی ہے بچوں کی شرارت ہے یہ مثل سیلاب ہے یعنی کی فطرت تربیت کے لیے ایک خام میتھوڈالوجی ہے خام میتھوڈالوجی جس طرح منرل سے نکلتے ہیں جس طرح پیٹرولیم نکلتا ہے خام منرلز خام پیٹرولیم اس پیٹرولیم کی کریکنگ سے ہم پھر پیٹرول ڈیزل یہ چیزیں علک کرتے ہیں اسی طرح اس سیلاب کو وہ جو سیلاب آتا ہے اس سیلاب کو پہلے ہم سٹور کرتے ہیں اس سٹور کرنے کے بعد اس کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول کرنے کے بعد اس کو ڈیم بناتے ہیں ڈیم بنانے کے بعد اس کو فال کرتے ہیں تو اس سے ایک یوسفل چیز بنتی ہے جس کو ہم بجلی کہتے ہیں اب ہو بہو اسی سیلاب کی طرح بچوں کی جو شرارت ہے اس شرارت کو ہم اگر یوسفل استعمال کریں اس کو لرننگ ٹول بنا دیں تو اسی راستے سے بچے کی فطرت جو ہے روشد کرتی ہے اب ہم ایک مثال لے لیتے ہیں مثال کے طور پر بچے نے خلاق بننا ہے بچے نے مثلا کیریٹو بننا ہے انویٹر بننا ہے یا اس نے انویٹر بننا ہے اب اس کے انویٹر بننے کے لیے اس کو کیا کیا شراطیاں کرنی پڑیں گی بچے کو یہ کرنا پڑے گا توڑ فور کرنا پڑے گا توڑ فور کرے گا وہ دوسرا بچے جو ہے نا کورید کرے گا بہت ساری چیزوں میں کوریدتا رہے گا یہ کیا ہے وہ کیا ہے آپ کو تنگ کرے گا دوسرا ہے بچہ وہ جو ہے نا چھیڑخانی کرے گا بچے جو ہے نا کھولنا جوڑنا کرے گا چھوٹے چھوٹے موبائل ہے یا کوئی اور چیزیں جو جوڑ کرے گا یعنی کی اگر بچہ چھیڑتا ہے بچہ توڑ جوڑ کرتا ہے بچہ کھولتا جوڑتا ہے بچہ چھیڑخانی کرتا ہے بچہ کریتا ہے شراطی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ کریٹر بننے والا ہے یہ بچہ کریٹو صلاحیتیں رکھتا ہے وہ جو صلاحیت وہ اس کی شراطی میں شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے اسی طرح فرض کریں بچے نے کام کرنا ہے کہ اس نے اپنی خودی کو پروف کرنا ہے یعنی کہ اس کی اپنی شخصیت اس کی گرومنگ کرنی ہے اس کی شخصیت میں گروم کرنا ہے تو اس کی گرومنگ کے لیے بچے کو کیا کرنا ہونا کیا ہونا چاہیے کہ بچے کو حق درجہ زدی ہونا چاہیے کہ جب تک بچہ زد نہیں کرے گا وہ اپنے شخصیت نہیں کر سکتا ہے تو بچے کے زد کرنے کی عمر عموماً ڈیٹھ سال سے لے کر ڈائے سال یا ساڑھ تین سال تک انتہا کی زد کرتا ہے عموماً سات سال میں زد تو کرتا ہے لیکن ساڑھ تین سال کی جو عمر ہے بچے کی حق درجہ انتہا کی زد کا ٹائم ہوتا ہے کیوں اس ٹائم وہ اپنا شخصیت کو اپنی خودی کو پروف کرنا چاہتا ہے اس کے بعد انسان بلوغت کے بعد ایک زد زیادہ کرتا ہے اس کے بعد شادی کے بعد ایک زد کرتا ہے یہ تین عمر ہیں زد کرنے کی دو طرح اگر انسان نے شخصیت کو پروف کرنا ہے تو اس کو اپنی ملکیت پر ڈٹ جانا ہوگا جیسے بچے کو اگر آپ کہے کہ یہ کھلونا آپ کا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہنا اپنی اس کھلونے کی حفاظت کرتا ہے اس کی ملکیت پر ڈٹ جاتا ہے اپنے جوتوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے بے کی حفاظت کرتا ہے اپنے سلام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے ایون آپ کے اشیاں کی بھی حفاظت کرتا ہے یعنی بچے کی شخصیت کے لیے اس کا زدی ہونا ضروری ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ بچہ بہت زدی ہو گیا بچہ شراطی ہو گیا بچہ مانتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی شخصیت کو پروو کرنا ہے مگر اب ہم جو ہے نا اس زد کو کیسے کنٹر کریں اس کے لیے ہمارا بچوں کے زدیپن کا علاق سیشن ہے وہ جا کے ادھر کریں گے اب ہم تیسری مثال لے لگتے ہیں فرس کریں بچے نے کیا کرنا ہے بچے نے جو ہنا لیڈر بننا ہے فرس کریں فیوچر میں جا کے بچے نے کیونکہ لیڈر بننا ہے اس نے قیادت کرنی ہے تو ابھی وہ کیا کرے گا اچھل کوت کرے گا ہر جگہ ٹانگ اڑائے گا آپ کے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کچن کے کاموں میں ٹانگ اڑائے گا اور گھر کے اندر کہے گا فلان چیز میں نے خود کرنی ہے فلان چیز میں نے خود کرنی ہے فلان چیز میں نے خود کرنی ہے رسک لے لے گا اور چھوٹے چھوٹے چیلنجز کو فیس کرے گا یہ جو چیزیں شرارتیاں ہیں یہ اس کی لیڈر بن کرنے کے لیے لیڈرشپ جو کولٹی کو ڈیویلپن کرنے کے لیے ہیں تو ابھی آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو یہاں تک پوچھیں تو ہم جب دیکھتے ہیں بچے اس طرح کی شرارتیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے جو ایک ہوتا ٹھیک ہے پیرنٹس بچے سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ایک حد تک بردارس ہو سکتی ہے لیکن جب بچہ اس حد تک چیلچڑا پن دکھائے زد پہ آ جائے حالانکہ اس کی زد کافی ٹائم پیرنٹس پوری بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسی زد پہ اڑا رہے تو اس کو کس طرح سے ہم فیس کریں اور اس کو کیسے مینیش کریں کہ بچے کا مانڈ چیلچ گئے یا کس طریقے سے آپ بھی بتائیے سب سے پہلے تو اپنا ویو چیلچ کریں کہ بچے کی شرارتی اس کا پوزیٹو پن ہے نگی نگیٹو ہے یعنی کی یہ ہم نے ابھی تک جو کہا تھا کہ بچے کا شرارتی ہونا اس کا نگیٹو پن ہے یعنی کی یا منفی منفی اثر ہے لیکن اس کو اگر آپ ویو چیلچ کریں کہ بچے کا شرارت کرنا نگیٹو نہیں ہے بلکہ پوزیٹو ہے آدھے مسائل یہیں پہل ہو جائیں گے ایک ہو گئی بات دوسری بات ہے کہ چوز کی فطرت کو رشد کرنے کے لیے بیچ نے اگرنے کے لیے شرارتی تو کرنی ہے اسی طرح چوزے نے اپنے انڈے کے چھلکے سے باہر نکلنے کے لیے شرارتی تو کرنی ہے جب تک آپ کوئی بھی چیز شرارت نہیں کرے گی وہ اپنے اس کھول کو چیر نہیں سکتی ہے جبر کے کھول کو اسی طرح بچے کے اوپر معاشرے کا والدین کا یعنی کہ آس پاس کا ماحول کا جبر ہے اس جبر کو اپنی فطرت سے چیرنا چاہتا ہے تو اس کو شرارت کرنی پڑے گی ہاں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو شرارت کر رہا ہے وہ جائز شرارت ہے یا ناجائز شرارت ہے مثال کے دور پر ایک بچہ زد کرتا ہے کہ مجھے میں چھوری ہاتھ میں لینا ہے یا کوئی خطرنا چیز ہاتھ دے لینا ہے تو وہ شرارت کرتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس ایسی سٹریٹیجی ہو کہ ہم اس کو ڈائریک جو ہے نا اس کی شرارتی وہاں ہی پہ نہ دبائیں بلکہ ہم اس کا روخ چینج کریں مثال کے دور پر اس نے چھوری کی طرف جو ہے نا ہاتھ بڑھایا ہے تو کوئی چھوری سے بہتر چیز اس کو سامنے لے کے آئے ہیں مثلا کوئی اس سے بہتر کھلو نہ پیش کریں اس سے بہتر کوئی مثلا چلے جی ہم مارکیٹ چلتے ہیں کپڑے بدلے جی فوراں ہم مارکیٹ جا رہے ہیں تو اس طرح سے اس کی توجہ جو ہے نا وہ ہم کیا کریں گے توجہ موڑ دیں گے اس طرف سے جہاں وہ خطرناک شرارت ہے وہاں سے پوزیٹیو شرارت کی طرف توجہ موڑیں گے اور وہاں سے کنڈرول کر کے اس کو آہستہ آہستہ اسی شرارتی کے راستے سے کھیل کود کے راستے سے اس کو اس کی تربیت کریں گے جی تو کافی پیرنٹس کہتے ہیں جب تک اس کو ایک تھپڑ نہ لگایا جائے اس کو مارا نہ جائے ڈانٹا نہ جائے تو اس سے اثر ہی نہیں ہوتا جو مرضی کر لو اس کی یہ تو پوری نہیں ہوتی مار بھی لو جب تک یہ کھائے گا نہیں تب تک یہ نہیں بیٹھے گا آرام سے تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو مثال لے دوں گا مثلا خیت کے درمیان اگر آپ کوئی بڑا پتھر رکھے تو نیچے بیچ آپ نے کاش کیا ہو تو وہ جو بیچ ہوتے ہیں اگر پتھر کے اوپر سے نہ نکلے تو سائٹ پر ٹیڑے ہو کے ضرور نکلتے ہیں اگر آپ بچے کی شرارت کو یبر سے دبائیں گی یا جیسے ہمارے پاکستان میں عمومن مشہور ہے کہ ہماری قوم ڈنڈے کی قوم ہے سرکشی زیادہ آگئی ہے اگر ہم تھوڑا سا برداش کریں ہمارا اپنا ویو چینج کریں کہ بچے کی شرارتی اس کا پوزیٹیو پند ہے یعنی کہ اس کا مصبتن ہے تو پھر آدھے مسائل تو حال ہوں گے اسی طرح دوسرا اگر آپ جبر کریں گے تو جبر کا جو ہے نا نتیجہ ہمیشہ سرکشی ہوتا ہے جبر کا نتیجہ فرمابرداری میں نہیں نکلتا ہے عمومان دیکھا گیا ہے کہ جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں اور والدین بھی ان کو شرارتی کو اون کرتے ہوں گے تو وہی بچے بڑے ہو کے فرمابردار بھی اچھے بنتے ہیں وہی بچے والدین کی کیر کرتے ہیں اگر آپ جبر کرتے ہیں تو جبر کا راستہ جو ہے نا سرکشی کا راستہ ہے وہ فرمابرداری کا راستہ نہیں ہے بلکل صحیح تو یہ ہم بچوں کی تربیت ایک لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ کہ ہوتا ہے کہ نیچر کیا چاہتی ہے مطلب ہمیں یہ جانا ہے کہ فطرت فطرت اور ہمیں بچے کی کس نیچ پر تربیت کرنی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا سوال ہے کہ فطرت کیا چاہتی ہے یا ویسے دنیا میں دو تین سنٹر اپروچی سے مثلا چائل سنٹر اپروچ ہے تیچر سنٹر اپروچ ہے کریکولم سنٹر اپروچ ہے عموماً زیادہ تار آج کل جو چلتا ہے وہ چائل سنٹر اپروچ ہے یعنی بچے کیا چاہتا ہے اس سے ہم تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بچے کی فطرت کیا چاہتی ہے بچے کیا چاہتا ہے بچے کیا در چونکہ بہت سارے چیزیں ہیں ایک تو اس کی طبیعت ہے اس کی طبیعت سستی کی طرف مائل ہے اس کی طبیعت زیادہ خوری پرخوری کی طرف مائل ہے اس کی طبیعت اس کے اندر خلاقیت یا کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے اس کے اندر بہادری کی اس میں صلاحیت پائے جاتی ہے سخاوت سچائی کی صلاحیت پائے جاتی ہے مگر یہ جو طبیعت ہے نا اس کی اپنی طبیعت جو ہے نا اس کے لیے پہلا جو ہے نا بیریئر ہے تو لہٰذا اب ہم یہ کریں کہ بچے کیا چاہتا ہے کہیں گے تو بچے کی طبیعت کے مطابق جائیں گے تو پھر بھی طبیعت نہیں ہوگی بچے کی فطرت کیا چاہتی ہے کہا تو فطرت یہ چاہتی ہے کہ فطرت ہمیشہ challenge کو face کر کے اپنے آپ کو نکھارنا چاہتی ہے اس لیے بچے شر out приш کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے leader بننا ہے اگر آپ نے creator بننا ہے اگر آپ نے innovator بننا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو کوئے challenge کو face کرنا ہوگا problem کو face کرنا ہوگا اس لیے alan musk جو ہے نا وہ جو اپنا american جو alan musk ہے ہوگا. یعنی میں بچے کو پرابلن دنوں گا. وہ بچہ سول کرے گا. دوسرا پرابلن دوں گا. وہ سول کرے گا. تیسرا پرابلن doing گا. وہ سول کرے گا بچہ ساگے بڑے ارنی کی رٹے سے آگے بڑے. نی. تو اس طرح بچے جو idi ہوگا خلاق ہوگا. تو یہ جو ہمارا جو راستہ ہے وہ رٹے کا راستہ ہے یا جو ہے نا حافظے کا راستہ ہے. حبز کرنا ہے یا رٹہ لگانا یا ڈگیری حاصل کرنی ہے یہ تربیت کا راستہ نہیں ہے صحیح یعنی ہمارا سلیبس ہی آسا ڈیزائن نہیں ہوا کہ ہم بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکیں تو یعنی بچوں کو کریٹیو بنانے کے لیے چیلنجز دیں جی 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 جیسے اگر آپ دیکھا ہے نا تو امتحانات خدا ہے خدا کی طرف سے جو امتحان ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے امتحان جو ہوتا ہے وہ تربیت کے لیے ہوتا ہے خدا جو ہمارے جو دنیوی امتحانات میں اور خدا کی امتحان میں یہی فرق ہے کہ دنیوی امتحان میں ہم اس کے نالج گیج کرتے ہیں خدا جو ہنا اس چیلنجز کے ذریعے سے یا مشکل کے ذریعے سے ہماری انسان کی تربیت کرتا ہے مثال کے طور پر ایک بہن ہے جس میں ابھی شادی کی ہوگی اگر اس کا پہلا بچہ ہوگا اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس بہن کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ روتی بھی ہے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا اس کا پیٹ درد ہو گیا مگر دوسرا تیسرا بچہ جب آتا ہے تو وہ پھر اتنا سنسٹو نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے لرن کیا ہے اب اس میں صبر آ گیا ہے اب اس نے وہ جو ہے نا اس کا بچہ کا پیدا ہوا نا اس کے اندر صبر میں اضافہ کا سب بنا ہے یہ جو فیس ہے یعنی کی شادی کا راستہ یعنی بچے پیدا کرنے کا راستہ کوئی بھی خدا کی طرف سے امتحان جو ہے ہمیشہ انسان کی تربیت کے لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اس میں کندن بن جائے اور اس کی فطرت وہیں سے مجھد کرے گی اچھا کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتی ہیں ہم اچھا محول دیں بچوں کو تو اچھے کریٹر بنتے ہیں ہم انہیں ایکٹیوٹیز کی طرف لے کر رہے ہیں جیسے آج کل زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے زمانے کے بچے تھے جو گورنمنٹ سکول میں اس سے لحاظ سے نہیں تربیت کی جاتی وہاں سے بھی کچھ بچے ایسے نکلتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کی طرف جاتے ہیں بہت زیادہ کریٹر ہوتے ہیں تو کیا مطلب کہ یہ فطرتن بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے یا پھر ہمیں خود یہ چیزیں کریٹ کر کے محول کریٹ کر کے بچوں کو اس طرح سے انٹیلیجنٹ اور کریٹر بنانا پڑتا ہے ہاں ایک کریشن کے لیے آسانی کا راستہ ہے مثلا آپ نے گھر میں تمام کھلونے دستیاب کر دیئے سکول میں تمام کھلونے آپ نے دستیاب کر دیئے تو یہ سمجھے کہ یہ برائلر چوزہ بنے گا یہ بڑے گا تو صحیح اس کے اندر ہو سکتا ہے لیڈرشپ پوالٹی ڈیولپ ہوگی لیکن فیوچر میں بڑے بڑے چیلنج اس کو پھر بھی وہ فیس نہیں کر پائے اس کے مقابلے میں برائلر چوزہ کی مقابلے میں شاہین کی پرواز جو اکبال نے شاہین کا نام دیا ہے وہ شاہین ہمیشہ پہاڑوں کے ساتھ اس کے بچے پہاڑوں میں گرتے 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 سنبھلتے سنبھلتے اس طرح سے وہ بڑے بڑے ہارڈ شپس کو فیس کریں تو پھر بچہ اس طرح اچھا بنتا ہے نہ کی کھلونوں سے اچھا بنتا ہے کھلونے ہاں تھوڑی دیر کے لیے اس کی غور فکر کو بڑھا سکتے ہیں اس کے اندر کریشن کو لے کے آ سکتے ہیں مگر یہ جو کھلونوں والا بچہ ہوگا نا بڑا ہوگے بڑے بڑے امتحانات کے سامنے سامنے کمپرمائز کرے گا فیس نہیں کرے گا جی بہن ہمیں بچے کی جو تربیت ہے اس کو یعنی ٹاف ٹاسک دے کر ہمیں کرنی چاہیے یا پھر کہ اس کے لیے زیادہ آسانیہ پیدا کرنی چاہیے اس میں بیلنس کرنا چاہیے ایک تو جیسے آج کل کے چھوٹے بچے ہیں مثلا موبائل ان کو دے دیں مگر ان کے ساتھ وہ جو ہے نا لاجک میت ہوتی ہے برین ٹریننگ سے ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ایپس بنے ہوئے نا اس میں گوگل پلے میں جائیں تو وہاں بھی جاتی ہے ایک تو وہ پزل وغیرہ برین ٹریننگ وغیرہ وہاں سے کروائیں موبائل سے دوسرا جو ہے نا کھلونوں سے جتنا گرب ہو سکتا ہے وہ کروائیں صرف موبائل اور کھلونوں سے باہر نکل کے پھر وہ فیل میں بھی بھی لے کے جائیں خیتوں میں بھی لے کے جائیں رشتداروں سے ان کو ملائیں یا یاڑیوں سے اس کا واسطہ ہو باہر گریون میں اس سے واسطہ ہو دیگر بچوں کے ساتھ فوٹوال کھیل یا کوئی بھی یا مثلا فوٹوال کھیلتے کھیلتے اگر بچہ کسی کے ساتھ ٹکر لیتا ہے تھوڑا سا خون آتا ہے تو کوئی بات نہیں پریشانی نہیں ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے زخم کھا کے انسان جو ہے نا کندن بنے گا اس کو بیلنس کرنا ہوگا ایک طرف نہیں جانا ہوگا تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ چلنا ہوگا جی آگا بہت شکریہ لیکن لازم میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جو بچے ہیں ان کی ترویت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہم جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر تمام پیرنٹس دیکھیں اور ٹیچرز اور پیرنٹس مل کے جس کام کو لے کر چلے تو بچہ بہترین انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک خوبصورت محول میں اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں کہ بچے جو بہت خوف زدہ بھی ہوتے ہیں کچھ بچے بہت تیز ہوتے ہیں کچھ ایک ڈرے وے بچے بھی ہوتے ہیں یہ کیونکہ ہم اگر کلاس روم میں دیکھیں تو جو بچے خوف زدہ ہیں انہیں بہت سمجھانے کے بعد وجود وہ اتنا نہیں بول پاتے اور ڈرے وے رہتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اچھا آپ کے سوال کے دو حصے ہیں ایک خوف کا حصہ ہے اور ایک دوسرا پہلا والا حصہ ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے والد اور والدہ جو ہے نا آپس میں ان کا جو ہے نا ویو سیم ہو فرض کریں والد کچھ اور چاہتا ہے والدہ کچھ اور چاہتی ہے والدہ سبستی ہے کہ ایسے تربیت ہوگی والد کہتا ہے ایسے تربیت ہوگی یا پھر وہ والدین اور ٹیچرز کے دمیان بھی اگر مفاہمت والی نہ ہو یعنی کہ وہ کچھ اور راستے سے چاہتے ہوں اور دیگر جو ہے نا کچھ اور راستے سے چاہتے ہوں تو بچہ کنفیوجن کا شکار ہوگا اس لیے والد اور والدہ کو یا ان کے گھر تمام گھر والوں کو ایک پیج پر ہونا ہوگا ایک ویو پر ہونا ہوگا ایک بات دوسری بات جو ہے خوف ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک طبیع خوف ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے واقعی یہ خوف ہوتا ہے کہ بچہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے اگر بچہ طبیع خوف کا شکار ہے مثلا وہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اس کو یا اندھیرے میں باہر جانے سے اس کو ڈر لگتا ہے یا درخت میں چرد سے ڈر لگتا ہے تو یہ خوف طبیع خوف ہے اس کے پروانی کرنے چاہیے یا ہستہ ہستہ دور ہو جاتا ہے ہاں ایک اور چیز ہے کہ بچہ راستے میں جا رہا تھا کوئی کسی نے اس کو راستے میں تنگ کیا ہو اس چیز کا خوف ہو یا کلاس میں ٹیچر نے بہت مارا ہو اگلے دن وہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو یہ خوف ہو یا والد کا خوف ہو یہ خوف جو ہے نا دیکھا جائے کہ یہ کہیں کہیں جبر تو نہیں ہے اس کے لیے ہم ایک ٹیسٹ کرتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ کرتے ہیں بچے کا ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں یا ہاتھ اس کو سامنے رکھ کے کوئی چیز ہاتھ میں سے گرا دیتے ہیں تو اس کے ہاتھوں سے لگتا ہے کہ وہ خوف کا شکار ہے یا وہ کانفیڈنس کا شکار ہے یا اس میں کانفیڈنس ہیں یہ ہم پتہ پتہ لگانے کے لیے ایک فیزیکل ٹیسٹ کرتے ہیں اور والد والدن کو کہتے ہیں کہ آپ نے والد بچے کو جبر کیا ہوا ہے لہٰذا جبر نہ کریں یا خوف یا کوئی گالی یا اس کو جو پریشر پر رکھتے ہیں وہ کیا ہوگا اس لیے وہ جو خوف ہوگا وہ خطرناک خوف ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بچے احساس کمتری کا شکار کب ہوتی ہیں اور ان کی احساس کمتری کو دور کس طرح سے کیا جا سکتے ہیں بچے تین وجہات سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں سب سے پہلے والدین احساس کمتری کا شکار ہوں تو بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں ایک اگر اس کے بچے کے ٹیچر سے احساس کمتری کا شکار ہوں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تیسرا اگر اس کے کلاس کے سارے بچے یعنی کہ امتحان کو یا چیلنج کو فیس نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا پیشے رہتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ دنیا بہت آگے بڑی ہے یا آس پاس بہت آگے بڑے ہیں تو وہ احساس کمتری کا شکار وہ خود اپنی ذات میں ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے گھر میں دیکھا گیا ہے کہ اگر والدین احساس کمتری سے نکل آئیں اور وہ حوصلہ رکھے تو بچے احساس کمتری سے نکل آتے ہیں اس کے بعد پھر ٹیچر اور جوہنا والدین ٹیچر اور والدین صرف پڑھانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ بچے کے وجود کے اندر سے احساس کمتری کو نکال کر اس کے اندر جوہنا امید کی کرن فکنے والے ہونے چاہیے نہ کس رو پڑھانے والے ہونے چاہیے کہ چونکہ بچہ دیکھا دیکھی آگے دیکھتا ہے دیکھا دیکھی آگے چلتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے والدہ بھی احساس کمتری کا شکار ہے وہ دیکھتا ہے والد بھی احساس کمتری کا شکار ہے وہ پھر کہتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی احساس کمتری کا شکار کرتا ہے تو کچھ بچوں میں کونفیڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے اور کچھ بچوں میں کونفیڈنس کی بہت کمی ہوتی ہے تو یہ کونفیڈنس ہمیں خود ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے یا پھر بائی نیچر بچے میں کونفیڈنس ہوتا ہے اگر آپ نے گور کیا ہو تو بچے پہلے سال یا ڈیٹھ سال میں جب کوئی مہمان آتے ہیں تو دسترخان میں بھی آتا ہے سب کے ساتھ چھڑکانی بھی کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے اگر والدین جو جو منع کرتے جائیں گے یا پھر اس کریں دسترخان کے سامنے بھی مہمانوں کے سامنے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا پھر وہ زیادہ پریشر کرتے ہیں تو وہ کونفیڈنس لوز کرتا ہے بچہ پیدائشی طور پر کوئی نیگیٹیو صلاحیت لے کے نہیں آتا ہے بچہ پیدائشی طور پر تمام خوبیاں لے کے آتا ہے مثلا بچہ پیدائشی طور پر حاصل لے کے نہیں آتا حاصل پیدا کی جاتی ہے بچہ جو ہے نا سچائی ہے وہ خلگر میں سکھایا جاتا ہے جتنی نیگیٹیو خصوصیات ہیں وہ والدین لا شعور میں یا شعوری میں سکھاتے ہیں بچہ نہیں سکھتا ہے بچہ ہمیشہ فطرت کی کوبیاں لے کر آیا ہے کوئی نیگیٹیو صلاحیت لے کر نہیں آیا ہے اور کانفیڈنس بھی وہ پیدائشی لے کر آتا ہے مگر کانفیڈنس لوز کرنے والے اس کے والدیں نہیں ہوتے جی آغا بہت شکریہ کافی حد تک ہم نے اس سیشن کو کمپلیٹ کیا کہ بچے کی ہمیں صلاحیتوں کے بارے میں پتا چلا اور ساتھ ساتھ یہ کہ بچے کی شرارتیں جو ہوتی ہیں وہ نیگیٹیو نہیں اگر نیگیٹیو شرارت بچہ کر رہے تو تب ہم اسے روک سکتے ہیں اگر بچہ پوزیٹیو کوئی کام کر رہے اور شرارتیں کر رہے اور توڑ پھوڑ کر رہے تو یہ بچے کی ایک کریٹیوٹی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کو بھی پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کہ بچوں کو ہمیں کونفیڈنس دینے کے لیے پیرنٹس کا آپس میں کونفیڈنس ہونا اور آپس میں ان کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 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 خوشگوار تعلقات استوار کرے تاکہ بچہ بھی ہر بات اپنی ٹیچر کے ساتھ شیئر کر سکے اور ان فیوچر بچہ بہترین انداز میں آگے بڑھ سکے اور قوموں ملت کے لیے بہترین شہری ثابت ہو سکے تو بے شک ڈاکٹر نے بہت اچھی بات کی کہ جو بچے کی شرارت ہوتی ہے در حقیق طرح بچے کی کریٹیوٹی کی طرف ایک قدم ہوتا ہے اور اگر ہم اس شرارت کو روک دیں تو بچہ اسی ٹائم ہی اس کے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ایک قسم کی دب جاتی ہے اور وہ پھر بچہ اس کا ذہنی جو صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو ہمیں بچوں کی ذہنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے بچے کی شرارتوں کی طرف اس کو ایک کھیل کی طرف لے کر آنا چاہیے اس کو کریٹیوٹی کی طرف لے کر آنا چاہیے تاکہ بچہ اس سے مزید لرن کر سکے تو بہت چکی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی انداز میں اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انشاءاللہ ہم مزید اس پہ ڈسکس کریں گے کہ بچے کی تربیت اور کس نحج پر ہو سکتی ہے اور کون کون سے ایسے مراحل ہیں جن کو ہمیں تیہ کرنا ہے تاکہ بچہ مزید آگے بڑھ سکے اور لیڈرشپ کی طرف جا سکے تو بہت چکی ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے وقت میں سے مائلے وقت نکالا خدا بن مطال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کریں بچوں کی لحاظ سے آپ کے اکام کرنے کی توفیق دیں خدا بن مطال آپ کو سلامت تک خدا حافظ